السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ معاملات جی بڑے خطرناک ہو چکی ہیں پاکستانی ججز کا کام کرنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے حالات اس طرح کے بنائے جا رہی ہیں کہ پاکستانی ججز فیصلہ دینے سے پہلے ہزار دفعہ سوچیں آج ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر تین ججز پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تینوں ججز ٹانگ سے ڈیرہ اسماعیل خان آ رہے تھے ان کا سکوارڈ ان کے محافظ ان کے ساتھ تھے ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام پر نامعلوم افراد ان پر دھوا بول دیتے ہیں محافظ دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دو دو انتہائی وفادار محافظ اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں اور تینوں ججز محفوظ رہتے ہیں تو لہٰذا اس ریاست کے اندر عام انسان کو تو چھوڑ دیں منصف بھی محفوظ نہیں ہے پھر آج جو جسٹس میاں گل حسن نے کیس کی سماعت کی اور جس کے اندر انہوں نے بتایا جو شباز گل کے بھائی والا کیس تھا بازیابی والا تو اس کے اندر انہوں نے سٹیٹ کانسلل کو کہا کہ آئیں میرے چیمبر کے اندر جا کے چیک کر لیں ڈگری میری اصلی ہے یا نکلی ہے کیونکہ ہم جب کام کرتے ہیں ہم جب آرڈر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے خلاف مواد اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس سے بھی جو خطرناک دعویٰ جو آج جسے محسن اختر کیانی نے کیا ہے اس دعوے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو یا تو ڈوب کے مر جانا چاہیے آمر فاروق کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے آمر فاروق اور قاضی فائزہ دونوں کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے پوری قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے پوری جو جو جوڈیشن کمیونٹی ہے ان کو کھڑا ہونا چاہیے جسس کیانی کے انکشاف کے بعد یہ بڑا خطرناک انکشاف ہے جسس کیانی آج کیس ہو رہے تھے ڈی جی نادرہ کی حوالے سے ان کے جگری کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی تو اس طرح کا کیس ان کے سامنے لگاوا تھا تو انہوں نے کہا کہیں آپ نے بھی کسی کو ناراض تو نہیں کر دیا کہیں آپ نے بھی کسی سے دشمنی تو ہی مول لے لی انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے ایک جج صاحب کی ڈگری کا ریکارڈ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ معاملات تیہ کر لو تو تمہارا ریکارڈ درست ہو جائے گا وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میاں گل حسن صاحب نے اور آج میٹنگ بھی ہوئی آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کمیٹی کی جس کے اندر آمر فاروق تھے جس موسیٰ نکتر کیانی تھے اور میاں گل حسن صاحب تھے اور دو ججز اس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد دو ججز میاں گل حسن بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری میری ڈگری چیک کر لو بعد بنے کیا کہنا اور انہوں نے کہا اگر کسی کوئی شک ہے تو میں اپنی اساس سے بھی چیک کر واضح دیتا ہوں اس کے بعد کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یعنی جس تارک محمود جھانگیری کی ڈگری والے جو اشیو بنایا گیا ہے ریفرنس بھی دائر کیا گیا ہے میاں دعود نامی ایک انتائی گلیز ٹاؤٹ کی جانب سے کیس بھی دائر کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی اندر تو اب جو ہے وہ کیانی صاحب کہہ رہے ہیں انہیں پیغام پنچائے جا رہے ہیں کون پیغام پنچا رہے ہیں جو بھی پنچا رہے ہیں وہ یہ پیغام پنچانے والے پنچا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لو ہماری مرضی کا انصاف کرو ہماری مرضی کے فیصلے کرو تو پھر تمہارا ریکارڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا کوئی مسئلہ علی گالی نہیں ایک منٹ کی بات ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر جب یہ سب کچھ پتا ہے کہ رابطی ہو رہے ہیں کہا جا رہے ہیں اپنے آپ آٹومیٹک ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا تم بس لائن پی آجاؤ تو پچھلے تین ہفتوں سے وہ جو میاں دعود نامی ٹاؤٹ نے درخواست ڈالی تھی کہ جب تک ڈگری کی تصدیق نہیں ہو جاتی تو جج صاحب تار کے جانگیری صاحب کو کام کرنے سے روک آ جائے اس درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے کہ یہ درخواست قابل سما تھا یا نہ قابل سما تھا تین ہفتوں سے عمر فاروق نے داخل وہ فیصلہ روک کے رکھا ہوا ہے دو منٹوں میں ایسے درخواست پر فیصلے ہوتے ہیں کہ قابل سما تھا یا نہ قابل سما تھا صرف اور صرف تار کے جانگیری کو پریشرائز رکھنے کے لیے تاکہ اگر الیکشن ٹربنل ان کے سامنے آ جائیں تو پھر ان کو بلیک مل کیا جا سکے اور یہ فیصلے کی تلوار ان پر لٹکتی رہیں تین ہفتے سے ایسا کیس جو ایک سیکنڈ میں ردی کی ٹوکری کے اندر پلس پانچ سات لاکھ کا جرمانہ لگنا چاہیے تھا اس پر عمر فاروق نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں عمر فاروق کی اب کیا ارادے ہیں اس لیے دو ججز نے یہ سارا کچھ بتا کے قوم کو سارا بھانڈائی پھوڑ دیا ہے چالیں پاکستان کے اندر آپ کوئی بھی محفوظ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رینما ہیں بانی رینما ہیں اور ان کو آج ویلینشیا سسائٹی ہے ویلینشیا ٹاؤن ہے لاہور کے اندر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر کے انہیں بھی قتل کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے سینئر رینما ہیں بانی رینما ہیں جو ابتدائی چاند پی ٹی آئی کے اندر لوگ آئے تھے پہلے تین ججز پر حملہ ہوتا ہے دو پولیس والے مارے جاتے ہیں پھر پی ٹی آئی کے رینما پر حملہ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ اس ریاست کی صورتحال ہے اور ججز کی صورتحال ہے آج شہباز شریف نے بھی خطاب کیا اور شہباز شریف نے بڑی گیرتھ والی بات کیا بڑی یعنی آپ جو پاکستان کی پاکستانی لوگ اگر اس خطاب کو سنیں گے نا تو پاکستانیوں کی سوئی بھی گیرتھ جاگ جائے شہباز شریف کہتے ہیں absolutely not والے نعرہ لگانا کیا ضرورت تھی یہ ایسا یہ ہے کہ آ بیل مجھے مار یہ آ بیل مجھے مار کے مدرادف ہیں بیٹھے بٹھائے absolutely not کہہ دیا اور پھر کہا اور پھر دیکھا کہ کیا حشر ہوا یعنی شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ گیرتھ کا انظارہ نہیں کرنا چاہیے بے شرموں کی طرح سر نیچے دیکھنا گلامی کرنی چاہیے انہوں نے کہا دیکھا بیٹھے بٹھائے absolutely not کرنا لگا دیا پھر دیکھا کیا حشر ہوا اور دیکھا کس طرح سے جو ہے تعلقات خراب کر دیئے اور بعد میں بات absolutely not تک روک جاتی تو خیر تھی بعد میں سائفر بھی لہرہ دیا پاکستان کے دعا تھا یہ گیرتھ والا کلچر ہی نہیں ہے دیکھو ایک شخص نے یہ سب کچھ کر کے تعلقات خراب کر دی پہلے امریکہ کی گلامی سے انکار کیا اور انہوں نے اڈے مانگے کہا absolutely not بعد میں دھمکیاں آئیں تو سائفر لہرہ دیا پوری دنیا کو دکھا دیا تو ایسے پاکستانی جو ہے نا سیاستدان پاگل ہیں وہ تعلقات خراب کرتے ہیں ایسا جی پھر احمد وقاص جنجوہ کی زمانت پیکا ہے قانون کے والی پر پیکا دالت سے ہو گئی تھی لیکن جو تائر سپراہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان ستازدہ اس دردی کی دانت کے اندر وہ پھر ٹکاٹکا کے جو فیصلے دیتے ہیں اور وہ خاص طور پر جس طرح سے ایک خالد ارشہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے اندر اور سپراہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج احمد جنجوہ پر کلاشن کوف ڈالی گئی ہے یعنی آج ان کی اینٹی ٹیریسٹ کوٹ نے زمانت سی ٹی ڈی والے مقدمے میں جو ہے وہ خارج کی اس کا تحریری فیصلہ آیا ہے اور بتایا گیا ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق احمد وقاص جنجوہ سے نہ صرف بارودی مواد بلکہ کلاشن کو بھی برامد ہو گیا ہے ایک سیکنڈ کے اندر جنرل زہیر الاسلام سابق ڈی جی آئی آس آئی کا بتیجہ یا بھانجہ اور سابق کور کمانڈر پنڈی کا بتیجہ رشتہ دار وہ ایک سیکنڈ کے در کلاشن کوف نکل آئی اور بارودی مواد نکل آیا اور جج صاحب لکھتے ہیں کہ ایسی ایسے چیزیں ہیں ایسی ایسے شوائد سامنے آئے ہیں اور مرزم نے کلدم ترزیموں کے ساتھ رابطے کا اعتراف بھی کیا ہے ان کو زمانت نہیں دی جا سکتی ان کی زمانت مسترد کی جاتی ہے تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے لا پتہ افراد کا بڑا پریشر پچھلے آپ کو پتہ ہے تین رکنی بینچریں جو اسلامباد آئی کوڑ کر سمات کی تھی اور نے کہا تھا حکومت کو ڈسمس کرنے کے لیے مواد ہمارے پاس کافی ہے تو آج شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ جو لا پتہ افراد کی فیملیز ہیں متاثرہ فیملیز ہیں اب ان کے پیارے تو پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے لہٰذا جو متاثرہ ہیں ان کو پچاس پچاس لاکھ روپے سپورٹ پیکج دیا جائے گا کیونکہ ان کے اب بچے نہیں رہی ہوں گے تو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی ان کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہوگا اور ساتھی وزیر قانون آزم نظیر طارن نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ ایجنسیز کے خلاف ایجنسیز کے خلاف جو ہے پراپیگنڈا کر رہی ہیں انٹیلیکچول ڈس آنسٹی کر رہی ہے عدلیہ فکری بددیانتی سے کام لے رہی ہے اور پاکستان کی ایجنسیز کو بدنام کر رہی ہے تو اور ایک اور خبر سن لیجیے کہ تحریک انصاف اور جی یو آئی کافی قریب آ رہی ہیں اور منگل کو اجلاس سنے جا رہا ہے بقائدہ پی ٹی آئی کا اور جمعیت علماء فے کا یعنی فضل رحمان کا اور جس کی سربرائی جس کی شرکت کریں گے مولنا فضل رحمان بھی تو کل میں نے آپ خبر دی تھی خان نے یہ کہا ہے کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر ایک گرینڈ الائنس بنائیں اور تحریک شروع کریں اور پانچ اگست یعنی جب خان کو ایک سال پورا ہو جائے گا گرفتاری کو تو پی ٹی آئی نے کال دے رکھی ہے سوابی کے اندر جلسے کی تو اس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں اور اس سے پہلے مولنا فضل رحمان کے ساتھ بھی پوزٹیو رابطے ہو رہے ہیں اور اب چیزیں جو ہیں وہ آخری مراحل کے طرف جا رہی ہیں پاکستان زندہ